تو میری اور آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گا اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم طریقہ حلال اختیار کرتے ہیں یا حرام کرتے ہیں تو وہ طریقے کی وجہ سے وہ رزق حلال یا حرام ہو جائے گا تو جو میرے مقصوم ہے وہ مجھے مل کے رہے گا صحیح حدیث پاک ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے تین چیزیں لکھ دیتا ہے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا شکی اور سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ لے جب میں شعور کی آنکھ کھولی تو مجھے بارہا کہتے تھے کہ رزق تو اللہ نے کتے کا بھی لکھا ہے تم تو انسان ہو تو رزق لکھا ہوا ہے مجھے اور آپ کو جو بھی مل رہا ہے وہ اس لکھے سے نہ کم مل رہا ہے نہ زیادہ مل رہا ہے وہ لکھا مقصوم رزق ہے اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے ہاں اگر ہم خیر کے عمال کریں اس میں برکت ہوگی وہ مبارک ہو جائے گا لیکن وہ مقصوم لکھا ملے گا اب اس کو حاصل کرنا کیسے ہے چاہے حرام طریقے سے اختیار کر لے چاہے حلال طریقے سے اختیار کر لے میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ اہل مجلس کی جانب سے آپ کے لئے کوئی سہری کا انتظام کیا ہوا ہوگا تو بعد میں وہ آپ کو سہری دینا چاہیں تو ایک آدمی اپنے جگہ پہ وکار سے بیٹھا رہے تو ظاہر ہے انہوں نے تو جتنے لوگوں کا اندازت اس کے مطابق انتظام کیا تو ان کا ذمہ دار آدمی آگے بڑھے گا اور عزت سے اس کے سامنے رکھ دے گا اور ایک آدمی چچورا ہو اور وہ آگے بڑھ کر کے وہ اسے سہری چین لے تو وہ بھی اس کو بھی مل گئی لیکن اس کے چچورے پن سے سب دیکھیں گے کہ یار اگر یہ بیٹھا رہتا تو وہ بیٹھا تھا اس کے لیے بھی انہوں نے حصہ رکھا تھا اور اس کے لیے بھی تھا تو یہ سبر نہ کر پایا اس چچورے پن کی وجہ سے اس پر ملامت ہوئی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب نے میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے الٹی چھلانگیں بھی لگائیں تو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اور اس سے کم بھی نہیں مل سکتا اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کے لیے چچورا پن اختیار کریں یعنی حرام طریقہ اختیار کر لیں چاہے اس کے لیے حلال ذرائق اختیار کر کے اللہ سے توفیق مانگیں تو ملے گا اتنا ہی جتنا ہمارے رب نے لکھا ہوا ہے تو جو ثواب ہے اور جو عقاب ہے گناہ ہے اور جو اس کے اوپر عجر ہے وہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہے تو اللہ جللہ شانہو اس کو حیاتِ طیبہ اتا کرتا ہے اس کا ذہن ایسے بن جاتا ہے کہ حرام کی طرف اس کی نظر ہی نہیں اٹھتی وہ ہمیشہ حلال ذریعے سے اختیار کرتا ہے یہ ہے حیاتِ طیبہ کا مفہوم امام کرتبی نے بیان کیا ہے لیکن اللہ تعالی جللہ شانہو یہ اگر توفیق دے دے دل کے اندر یہ استقامت عطا کر دے تو پھر ہی ممکن ہوتا ہے ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ محبتی ایسی ہے دولت کی کہ اس کے لیے اکثر لوگ حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور جب رزق پاک نہیں رہتا تو کچھ بھی پلے نہیں رہتا یہ بات ذہن میں رکھئے گا بلکہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کاٹ کے مکہت المقرمہ میں پہنچے ہیں اور کعبت اللہ کے سامنے کھڑا ہو گئے ہیں یہ مد و یدہ ہے اور اس نے ہاتھ یوں لمبے کی ہوئے ہیں ایسے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہے ہیں وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُزِعَ بِالْحَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِقِ لیکن اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے جو پیا ہے وہ حرام ہے جو لباس پہنا ہے اس کے تار و پود حرام کے ہیں اور ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں مانگ رہا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے بتاؤ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِقِ اس کی دعا کیسے کو بولو جبکہ اس کا بدن حرام وزق سے پلا ہوا ہے اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے جو حرام کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام سے ہیں اب رو رہا ہے ہاتھوں کو لمبا لمبا کر کے یہ مد و یدہ ہے لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب لیکن وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُزِعَ بِالْحَرَامٌ تو پھر بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ اگر رزق پاک نہیں رہتا تو اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی نیک لوگوں کی دعاؤں سے حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے جب اللہ کے نیک بندے پوری عمت کے لئے دعا مانگتے ہیں تو عمت میں یہ تو یہ بھی شامل ہے لیکن رزق ناپاک ہونے کی وجہ سے ان کی دعا کا جو اس کے لئے حصہ تھا نکال دیا گیا ان کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی تو حیاتن طیبہ کا امام قرطبی نے دوسرا مفہوم بیان فرمایا کہ رزق حلال اللہ اس بندے کو نصیب فرماتا ہے اللہ اکبر تو اس کا ایک معنی ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ سبر کی توفیق اور ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا گیا استقامت الاددین دین پر استقامت اور دین پر چلنے کی توفیقات توفیقات کا نصیب ہونا بعض لوگوں کو توفیق خیر کی نصیب نہیں ہوتی اور وہ نیکی کا کام کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر پاتے اسباب بھی نہیں اس طرح کے چونکہ یہ جو ہمیں اچھائی کی نیکی کی توفیق ملتی ہے یہ بھی اس کے کرم سے ملتی ہے میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے وہ ان کی وہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی توفیقات ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اور پھر وہ دوبارہ پلٹ کے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں نہیں نہیں ہم اس طرح نہیں اس طرح چلیں گے ان کا دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط چل رہا ہوں مجھے صحیح چلنا چاہیے اور میں یوں چلوں گا ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر پلٹ کے وہاں آ جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ توفیقات عزدی ان کے شامل حال نہیں ہے ان سے برائی کے سباب ان کے لئے کھلتے ہیں نیکی کے اچھائی کے خیر کے سباب ان کے لئے نہیں کھلتے لیکن حیاتِ طیبہ کا مفہوم یہ ہے جب کوئی بندہ اچھے عامال کے ذریعے ایمان کی شرط کے ساتھ رب کو رازی کرنے میں لگ جائے تو اس کا پھر حیاتِ طیبہ کا دنیا کے اوپر مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کے لئے نیکی کو مقصوم کر دیتا ہے اس کے قدم ہی اچھائی کی طرف اٹھتے ہیں برائی کی طرف وہ جاتا ہی نہیں ہے اور یہ اس کے لئے خیر کا راستہ ہوتا ہے میں اور آپ دیکھیں یہ حیاتِ طیبہ جو اولیاء کی زندگیاں ہیں یہ اللہ ہمیں بھی عطا کر سکتا اگر ہماری طلب سچی ہو جتنی محنت ہم دولتِ دنیا کے لئے کرتے ہیں اور جتنے گھنٹے اس کے لئے کام کرتے ہیں جتنی دماغ سوزی ہم اس کے لئے کرتے ہیں کیا ہم اس سے آدھی محنت بھی دین کے حصول کے لئے کی اگر ہم نے اتنی محنت کی اور ہمیں نہیں ملا تو پھر ہمیں شکوا ہونا چاہیے ہم نے تو محنت ہی نہیں کی ہم کہتے ہیں یہ دین ویسے ہی مفت میں ہمارے ہاتھ آ جائے کوئی محنت کوئی مشکت نہ اٹھانی پڑے جبکہ حصولِ ذر کے لئے حصولِ عزت کے لئے دنیوی مناسب کے لئے ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھائی کی راہوں میں ڈالنے کے لئے کیا عملی جدو جہد اور کوشش کی اگر ہم نے کوشش کی تو میرا رب اس کوشش کے بدلے میں اگر سچی کوشش ہو تو ضائع نہیں ہونے دیتا وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُوا لَنَا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان کے لئے راستانی راستے کھول دیتا ہوں ایک راہ نہیں بلکہ سُبُوا لَنَا ان کے لئے کئی راستے کھول دیتا ہوں اور پھر ان کے لئے درک و شادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں تو کسی کے لئے توفیقاتِ الٰہیہ کا حاصل نہ ہونا اور خیر کے دروازوں کا نہ کھلنا اور شر کے دروازے ہی ان کے لئے کھلتے رہنا تو یہ کسی شخص پر اللہ کا کہر و غضب ہے اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے اس کو جو ہے وہ سارے کام کا چھوڑ کے سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس کے لئے خیر کے درکش آتا ہوں اچھائی کے درکش آتا ہوں یہ دنیا یہ زندگی یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا مقصود نہیں ہے یہ بازین میں رکھئے گا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے مقصود اپنی رضا کو ہمارا بنایا ہے اور ہم یہاں دنیا میں آئے ہی اسی لئے ہیں یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے کٹائی کے موسم میں فصل وہی اٹھاتا ہے اور بوائی کے موسم میں جس نے جو ہے وہ حل چلایا نہیں اور بیچ ڈالا نہیں سہاگہ دیا نہیں جڑی بوٹیاں تلف نہیں کی اور پانی نہیں ڈالا تو کٹائی کے موسم میں وہ فصل نہیں اٹھا سکے گا دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے خوش نصیب اس دنیا کو آخرت کے لئے گزارتے ہیں دنیا تو گزری جانی ہے یہ روزوں کا مہینہ ہے تو جو روزہ نہیں رکھتا دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے اور جو روزہ رکھ کے گزارتا دن اس کا بھی گزر جاتا ہے حضرت داتا گنج بخش علیہ جویری علیہ الرحمہ کے شیخ شیخ ابو الفضل الخطلی فرماتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا سومن دنیا ایک دن ہے ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں گزر تو ہماری بھی جائے گی اور جس نے عشو اشرت میں گزاری گزر تو اس کی بھی جائے گی لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ہے کتنی اللہ اکبر یہ ساری زندگی کتنی ہے ساٹھ سال ستر سال یہی ٹوٹل زندگی ہے نا آج تو یہی زندگی ہے چلو سو سال لگا لیجئے گا اور آخرت کا ایک دن مقدارہو خمسین الفسن قرآن نے کہا کہ آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پچاس سال کے برابر نہیں پچاس سو سال کے برابر نہیں پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن اور یہ ساری زندگی ساٹھ سال کی اور اس میں بھی آٹھ گھنٹے روز سوئے تو تیسرا حصہ تو سو کے گزار دیا تو اگر ساٹھ سال زندگی ہے بیس سال تو گزر گیا بیس سال سو کے گزارے باقی چالی سال ہے اس میں کوئی بچپن کی مدہوشیاں کوئی بڑاپے کے دکھے روزانہ ایک گھنٹہ بھی واشیوں میں گزارے ایک دوست نے مجھے حساب نکال کے دیا کہ ستہ سال بچتے ہیں اگر ساٹھ سال زندگی ہے چلو پچیس سال لگا لیں تیس سال لگا لیں وہ کساب کہتا ہے یہ جو آپ کو جانور دے رہے ہیں قربانی کے دن آ رہے ہیں آگے وہ کہتا ہے یہ جو آپ کو بیل دے رہے ہیں یہ ویسے پانچ من کا ہے لیکن صافی گوشت تین من نکلے گا دو من انتڑیوں میں چلا جائے گا وہ سر اور پاؤں میں چلا جائے گا باقی صافی گوشت جو ہے وہ تین من ہے زندگی یوں تو ساٹھ سال کی ہے لیکن صافی زندگی تیس سال کی پچیس سال کی بیس سال کی یہ ہے زندگی اور وہ بھی ٹینشنوں سے بری ہوئی شریکوں نے مار دیا کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے پریشانیاں دو خزیہ ٹینشنیں ہر وقت باکم باک چلو تخت پر بیٹھ کے بھی گزاری تو ساٹھ سالہ زندگی میں سے تیس سال گزارے صرف تیس سال یہ ہی احتیاط سے گزارنے تھے یہ نہ گزار سکا اور وہ زندگی اس کا پہلا دن مقدارہ خمسین الفسنہ پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ذرا حساب لگائے نہ اور وہ صرف ایک دن اس کے بعد مینڈے کی شکل میں موت کو لاکے زبا کر ریا جائے گا موت کو بھی موت آگئے قصہ تمام جہنم میں ہے تو پھس گیا مر بھی نہیں سکتا اب تو مرنے سے بھی رہا دنیا میں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے تو وہاں پھر موت بھی نہیں ہے اور جن کو جنت کی راحتیں نصیب ہو گئی پھر جو ہے ان کے لئے عبدی اور سرمدی زندگی نہ ختم ہونے والے زندگی تو ذرا دیکھئے یہ زندگی کیا ہے سہرا میں پڑے ہوئے ایک زرہ کے برابر بھی نہیں ہے اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی نکتہ انجام ہی نہیں یہ زندگی اچھی گزرنی چاہیے میں نہیں کہتا کہ یہ زندگی اچھی نہ گزرے لیکن فرض کرو اگر اچھی نہ بھی گزری تو گزری جائے گی نا میر تقی میر نے کہا تھا وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا برہنا بدن تھا سرنیوں کی رات تھی زخم لگے تھے بدن پہ بخار نے جو ہے وہ بیتاب کر رکھا تھا اور کوئی باہر ریت کے اوپر پھینک گیا تو کتنی لمبی رات ہوگی اس بیمار کے لیے جس کا کوئی تیماردار بھی نہیں ہے ریت پہ کوئی پھینک گیا بدن پر زخم ہے چور ہے بخار سے سرنیوں کی لمبی رات ہے سہر لانا کوئی آسان ہے اللہ اکبر جوئے شیر لانا وہ جو غالب نے کہا تھا وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے لیکن آخر کٹ ہی گئی نا جتنی بھی لمبی رات ہے نکتہ انجام تو ہوگا نا لیکن وہ رات پڑ گئی تو اس کا نکتہ انجام نہیں ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگی چونکہ موت کو بھی موت آگئی تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں جو اپنی آخرت کو براباد کرتا ہے یہ دنیا سواریں اچھی دنیا زندگی گزاریں اللہ کی دیوہی نعمتوں سے برپور تلزز حاصل کریں لیکن آخرت کے سودے پر نہیں آخرت کے قیمت پر نہیں تو اللہ جللہ شانہو حیاتِ طیبہ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ وہ اس زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اس حساب سے انتظام کیا جاتا ہے میں ایک دفعہ اٹلی سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں کچھ نوجوان منڈی بہوت دین کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ اگر چائے پی لیں تو میں نے کہا چلتے ہیں تو ان کے ہاں چائے پینے گیا تو وہ چھوٹا سا گھر تھا ان کا اور جس میں کوئی تقریباً بیس پچیس نوجوان رہ رہے تھے انہوں نے چار پائیاں جوڑ کے یوں رکھی ہوئی تھی اپنا کھانا بھی پکاتے تھے تو میں حیرت زدہ ہوا اور میں نے کہا کہ آپ بیس پچیس چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں تو کوئی بڑا گھر لے لیں تو وہ مجھے ہس کے کہنے لگے حضرت ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں عیش نے کرنے آئے تو آپ اگر آئے نہ ہمارے علاقے منڈی بہت دن میں تو ہمارے چھے چھے کنال کے بنگلے بن رہے ہیں تو میں نے کہا یہی تو میں سب جانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا انتظام کیا جاتا ہے تو دنیا میں جتنا رہنا ہے ہم اتنا انتظام کرے اصل ہماری منزل آخرت ہے وہاں پلٹ کے جانا ہے وہاں ہمارے لئے تیاری ہو رہی ہو یہ جہاں بھی اچھا وہ جہاں بھی اچھا لیکن اس دنیا کو اس آخرت کی قیمت پہ نہیں گزار مان یہی ولایت ہے یہی اللہ کے ولی کرتے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لئے گزارتے ہیں تو پھر یہ زندگی بھی خوشحال جب یہاں ہم جاتے ہیں چار دن کے لئے پانچ دن کے لئے تو جو ہے وہ خوش خوش جاتے ہیں خوش خوش آ جاتے ہیں نہ وہاں ان کے ملک کو چھوڑ کے آنے میں دکھ ہوتا ہے نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے اس لئے کہ ہم آئے ہیں چار دن پھرنے کے لئے سہر کرنے کے لئے واپس چلے گئے لیکن اگر دیرہ جمالیں تو پھر چھوڑنا بھی کتنا مشکل ہے تو اللہ والوں کو دنیا چھوڑنا بھی اوکھی نہیں ہوتی اس لئے کہ انہوں نے دل ہی نہیں لگایا ہوتا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا سانس ٹوٹنے لگی تو زوجہ سرانے بیٹھی تھی تو اس نے کہا وَا حُزْنَا ہو ہائے افسوس تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی سانسے باقی تھی تو آپ نے پلٹ کے اپنی بیوی کو دیکھا کہا یہ کیا کہہ رہی ہے وَا حُزْنَا ہو ہائے افسوس کہا ہاں آپ جا رہے ہیں تو کہا نہیں یوں نہ کہو بلکہ کہو وَا تَرَبَا ہو غَدًا أَلْكَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَا ہو کہا مبارک ہو میں تو اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں پھر موت جو ہے وہ توفت المومن بن جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبریلِ امین ازرائیل علیہ السلام آئے نا روح قبض کرنے کے لئے تو کہا کدھر آئے ہو کہا کب سے روح کے لئے آیا کہا واقمال ہے میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے خلیل عربی میں کہتے ہیں گوڑے دوست کو وہ کہت جگری یار میں جس طرح ہوتا تو وہاں تو یہ لفظ نہیں بولے جائیں گے خلیل کہتے ہیں گہرے یار کو گوڑے یار کو تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا میرا خلیل صرف اللہ ہے تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو جب سندیسہ موت کا بیجا اسرائیل کے ہاتھوں تو کہا کہ وہ مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور ساتھ آپ کو بھی بھی بھیج دیا بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے کہ ایسا بھی کبھی ہوئے کوئی یار یار کی موت چاہے تو کہا میں تو حکم کا پابند ہوں حکم لے کے آگے اللہ کا تو میں پھر چلا جاتا ہوں جا کے پوچھتا ہوں کہ تیرا بندہ یہ کہہ رہا ہے تو بارگاہ حضرتی میں حاضر ہوئے کہ مالک تیرے خلیل نے یہ کہا ہے کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے کہا پھر جا اور میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہہ کہ کبھی ایسا بھی ہوئے یار بلائے کوئی ملنے بھی نہ آئے تو کہا کہ پھر دیر نہ کر روح قبض کر لے پھر روح بیتاب ہو گئی جلدی کر تو پھر دنیا پہ رہنا بھی کمال ہے دنیا سے جانا بھی کمال ہے فَلَنُوْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَي پھر ستھری زندگی ورنہ زندگی کی ہاتھوں لوگ تنگ ہوتے ہیں وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ زندگی کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں تو پھر کہیں گے زندگی تو جبر مسلسل ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے پھر زندگی طوفان بن جائے گی زندگی عذاب بن جائے گی لیکن اس کے ہو جاؤ زندگی بھی اچھی آخرت بھی اچھی یہ جہاں بھی اچھا وہ جہاں بھی اچھا ربنا آتنا فِ الدنیا حسنتم وفِ الْآخرتِ حسنتم تو اللہ کا ولی اس جہاں میں بھی خوش ہوتا ہے حیاتِ طیبہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے اللہ صاحبِ مزار کے درجات کو بلند فرمائے جہاں فرمائے من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ جو کوئی اچھی عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو شرط ہے کہ وہ ہو مومن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ ہم اسے ستری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں حیاتِ طیبہ پاکیزہ زندگی ان افراد کا ان لوگوں کا مقسوم ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں نُحْيِيَنَّهُ کے اندر بھی مادہِ حیات موجود تھا لیکن حیاتاً طیبہ الگ تاقیدِ لفظی کے ساتھ اس مضمون کو مؤقت کیا گیا ہے کہ کوئی ابحام میں نہ رہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا ان کو عبدی اور سرمدی فیضان نصیب کیا جاتا ہے اور زمانے مٹ جاتے ہیں زمانے پہ آنے والے لوگوں کی نشان باقی نہیں رہتے لیکن ان کے نشانات میں مصق نہیں ہونے دیتا مٹ گیا مشتاک دل سے رنگے یادے رفتگاں پھول مہنگے ہو گئے قبر پرانی ہو گئے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے زمانہ آج ان کا نام بھی نہیں چاندہ لیکن جنہوں نے اپنے دل کو اپنے مالک کے لئے وقف کر دیا میرے رب کا وعدہ ہے ان کے نشان نہیں مٹنے دوں آپ لاہور جاتے ہیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے برس ہند کا مطلق الانان حکمران جس کے نقارے بجتے تھے اور پورا ہندوستان اس کے زیر نگی تھا موجودہ پاکستان مشرقی پاکستان اور پورا اینڈیا برما یہ سارے علاقے زیر نگی تھے نقارے بجتے تھے لیکن آج اگر آپ وہاں جائیں تو قبر پہ حسرتیں برستی دکھائی دیں گے دن کو جائیں یا رات کو وہاں آپ کو روشنیوں کا احتمام دکھائی نہیں دے گا اب پارک بن گیا ہے اس کے دم سے کچھ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا لیکن خالص مزار کے آہاتے میں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے تاش کھیلنے والی ڈولیاں بیٹھی نظر آئیں گے وہاں جانوروں کی بینٹیں تو دکھائی دیں گی تمہیں تازہ گلاب نظر نہیں آئیں گے بلکہ بلکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہان کا مقبرہ ہے یہ وہ خاتون تھی جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو یہ بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی درمیان میں پردہ لٹک رہا ہوتا بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی تو بادشاہ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتا جس کے اشارہ عبرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے بدلتے تھے آج اس خاتون کا مقبرہ بھی اس کے ساتھ اندھیرے میں پڑا دکھائی دیتا ہے زیب النساء کا اپنا شیر ہے جو اس کی لوہ مزار پر لکھا ہے بر مزارے ما غریبا نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے صداے بلبلے ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں وہ جو متلکل انان تھے جن کا توتی بولتا تھا جن کے نقارے بچتے تھے چلتے تھے تو ہٹو بچو کی صدائیں ہوتی تھی آج غریب بنے ہوئے بر مزارے ما غریبا نئے چراغے نئے گلے میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اب راوی کا پل پار کر جائیں ایک لوہ مزار ادھر بھی ہے یہاں تو ہے بر مزارے ما غریبا نئے چراغے نئے گلے اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسان را پیرِ کامل کاملان را رہنو ما یہاں تو دن کے اجالوں میں بھی آپ کو لوگ دکھائی نہیں دیتے لیکن وہاں رات کے اندھیرے میں چلے جائیں یا دن کے اجالے میں چلے جائیں چھٹی کے دن چلے جائیں یا ورکنگ ڈے میں چلے جائیں عید کے دن چلے جائیں یا جس دن شہر میں کرفی اور نافذ ہو چکا ہو اس دن چلے جائیں وہاں حجومِ عاشقہ دکھائی دے گا حتیٰ کے حد ہو گئی کہ جب بد تینت لوگوں نے اپنی کاروائیوں کا رخ مزارات کی طرف کیا تو داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمہ کے مزار پر بھی بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں لیکن جب صبح کا وقت آیا تو ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی یہ میرے رب کا اہد ہے میرے رب کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم انہیں ستری اور پاکیزہ زندگی دیتے ہیں ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقا ہے جو اس نے کہا اور مغرب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ انسان بندروں کی محذب شکل ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تہذیب پاتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ اور آج موجودہ شکل میں ہیں یہ ہے اس کا نظریہ ارتقا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جانور ترقی پاتے پاتے انسان کے روپ میں آگئے اور آج وہ بولتے بھی ہیں محفظ ضمیر کو بھی نوک زبان پہ لے آتے ہیں ایجادات بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی جو ابتدا ہے صدیوں قبل وہ کہتا ہے کہ یہ بندروں کی محذب شکل ہے اور باقی جانوروں کی محذب شکل ہے اور اس پر وہ دلائل دیتا ہے اور ایک زمانے میں تو اس کے ارتقائی نظریہ کو بڑی پذیرائی بخش گئی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا لیکن قرآن نے انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر کیا ہے کہ ابھی اس کا خمیر گویا جا رہا تھا فرشنوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اس کا آغاز ہی خوبصورت ہے ہم نے اس کو اپنی نیابت کا تاج دیا ہے وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا لَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اس کو آسن تقویم میں پیدا کیا ہے خیر ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا لیکن ایک اقبال نے بھی نظریہ ارتقاء پیش کیا وہ ڈارون کے نظریہ سے ہٹ گئے ہیں والدہ مرہومہ جب انتقال کر گئی اللہ ما اقبال علیہ رحمہ کی تو انہوں نے ایک طویل مرسیہ ان کی یاد میں لکھا جو آج بھی کلیات میں موجود ہے اس کا عنوان ہے والدہ مرہومہ کی یاد میں اس وقت وہ بیرون ملک تھے اور والدہ کی وفات کی خبر سنی تو بہت دکھی ہوئے تو یہ طویل نظم ہے جو اقبال نے رقم کی اقبال کی جو طویل چند نظمیں ان میں سے ایک والدہ مرہومہ کی یاد میں اس میں انہوں نے ماں کا ذکر کیا اور پھر کتنے دل گرفتہ انداز میں کہا آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا ہر ایک سے کہنا پڑتا نا میرے لئے دعا کریں استاد سے بھی مرشد سے بھی دوست سے بھی حاجی موتمر جا رہے ہیں تو ان سے بھی کہنا پڑتا ہے جناب جا رہے ہو وہاں دعاوں میں یاد رکھنا لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاوں میں یاد رکھنا اور ماں کے جب ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ خالی نہیں موڑتا اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بس ریا ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے اپلے تھاپتی ہوئی ماں گوبر سے برے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دیا اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھیں اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد وہ درک وہ محبت وہ پیار رکھ دیا ہے اللہ اکبر عالی نصب ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چلے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے عالی جناب حضرت صاحب جو ماں کی زبان سے اوے ببلو اور اوے مٹھو میں رکھا ہوا ہے اللہ اکبر اوچی مسندوں پر بیٹھنے ہوئے وہ مزہ کیا جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں نصیب ہوتا ہے تو اقبال نے وہ طویل نظم لکھی اور اس نظم کے اندر ہی اقبال نے نظریہ ارتقاء کو بیان کیا یہ مضمون لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کو تفصیل سے عرض کروں تو اس میں اقبال نے جو ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا کہ یہ محذب شکل ہے بندروں کی اور دیگر جانوروں کی لیکن اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شیئے کی فطرت میں نمو کا جذبہ ہے بڑھنے کا آگے بڑھنے کا جذبہ ہے اور وہ جذبہ ہی اس کی زندگی میں تحرک پیدا کیے رکھتا ہے آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو تو زندگی میں جمود تاری ہو جائے کاروبار والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں دین والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ انسانی زندگی کے اندر ایک جذبہ ہے نشو نمو کا اور یہ ہر شیئے کے اندر اقبال کہتے ہیں اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک بیج کو آپ زمین کو پھار کر اس کے اندر ڈالتے ہیں تو بیج اس حالت پر مطمئن نہیں رہتا جب اس کو نمی اور حرارت ملتی ہے تو وہ زمین کا کلیجہ چیر کر کے ایک کونپل کی شکل میں باہر آتا ہے تو وہ پہلی صورت سے بہتر صورت ہے اس کی یہ نشو نمو کا جذبہ تھا جس نے اس کو زمین سے باہر آنے کے لئے مجبور کیا پھر اس کے بعد اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا کونپل سے شاخ بنتی ہے شاخ سے تنہ بنتا ہے پھر پتے نکلتے ہیں اس پہ بھی اتمنان نہیں پتوں پر پھر کلیاں آتی ہیں اس پہ بھی اتمنان نہیں کلیوں سے پھول بنتے ہیں اس پہ بھی اتمنان نہیں نشو نمو کا جذبہ آگے بڑھنے کا پھولوں سے پھر پھل بنتے ہیں یہ اس درخت کا نکتہ کمال ہے اب جب اس نشو نمو کا جذبہ اس کی فطرت میں موجود ہے اور آگے وہ بڑھ نہیں سکتا پھل سے آگے کدھر جائے تو وہ پھل پک کے دوبارہ پھر بیج بنتا ہے اور پھر دوبارہ تہے مزار آتا ہے دوبارہ پھر جو ہے وہ زمین میں آتا ہے اور زمین میں آکے پہلے ایک تھا اب وہ باگ کی شکل میں نمو دار ہوتا تو یہ فطرت ہے ہر شہم اکبال نے مثال جو ہے وہ درخت سے دی فطرتِ ہستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو اگر آپ کی توجہ ہو فطرتِ ہستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شامِ زندگی صبحِ دوامِ زندگی اور یہی ہے فالا نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا تیبہ کہا جو میرے ہوتے ہیں پھر میں ان کو مٹنے نہیں دیتا ان کو ایسی زندگی دیتا ہوں کہ جو قابلِ رشق ہوتی ہے زمین پر چلنے والے بھی وہ عزاز نہیں رکھتے جو قبروں کے اندر موجود رہنے والے عزاز باتے ہیں اللہ اکبر تو جو ان سے وابستہ ہو جائے اللہ اس کی رسول سے وابستہ ہو جائے ان کو پھر وہ مٹنے نہیں دیتا وزن دنیا کے اوپر شہنشاہوں کے نام مٹ گئے میں آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاکان کا نام کیا تھا تو شاید آپ معذرت کر لیں کہ ہمارا تاریخ کا مطالعہ تو ضرور ہے لیکن اتنی گہرائی کہ ہم نام تک یاد رکھیں یعنی ہم بتا سکتے ہیں چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا اس دور کی سپر طاقت تھی رومن امپائر اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا حکمران تو کہا کہ نہیں جناب ہم اس دور کے کیسر کا نام نہیں جانتے اس دور کے خاکان کا نام نہیں جانتے چلو میں نے پوچھ لیا اچھا اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا دوسری سپر طاقت کسرا ایران تھی اس کے شہنشاہ کا نام کیا تھا تو آپ نے اس پر بھی معذرت خواہنہ رویہ اختیار کی اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں جانتے ہیں جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کی دو سپر طاقتوں کے حکمرانوں کے نام ہیں اور آپ نہیں جانتے ہیں بہت کم لوگ ہیں کیسر روم کا نام کسرہ ایران کا نام خاکان کا نام اور اس دور کے بڑے بڑے لوگوں کا نام آپ نے کہا جناب ہم نہیں جانتے ہیں اچھا میں نے پوچھا اس مجلس میں ڈھونڈ کے جو سب سے کم عمر کا بچہ تھا کہ میرے حضور کے معذن کا نام کیا تھا تو اس نے سر اٹھا کے کہا بلال حبشی تو یار سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے کیسر روم کا نام اور کسرہ ایران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے لیکن میرے حضور کے معذن کا نام آج بھی زمانے کو یاد ہے اللہ اکبر میں ساری دنیا تو نہیں گھوما لیکن آدھی کے قریب تو دنیا میں نے دیکھی ہے جس ملک میں بھی گیا ہوں بلال حبشی کے نام کی مسجد ضرور دیکھیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض آم ہے اقبال کا لہجر دیکھئے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض آم ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے کہ رومی شہنشاہ کا تو نام بھی زمانہ نہیں جانتا لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ رنگ کالا تھا لیکن تھا کرمو والا ہونٹ موٹے تھے اللہ اکبر ناک چپٹی تھی لیکن نسبت رسول کے وجہ سے عزت کا وہ مقام ملا کہ آج بھی دل میں بلال حبشی کا نام آتے عشق جاگ اٹھتا ہے وہ محبت وہ پیار وہ علفت اللہ جللہ شانہو نے حضور کے ساتھ ان کو جو نصیب کی تھی اور اس کا صلح کہ آج بھی ان کا نام ذکر ہے تو کہا جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا ورنہ دنیا کے اوپر تو سارے مرنے کے لیے آئے ہیں شہنشاہ کجکلا بادشاہ شائر عدیب فلسفی دانشور کہا آج زمانہ انہیں جانتا تک نہیں ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اس کے رسول کے نام وقف کی دولت انسان کو لافانی نہیں کرتی اقتدار سے انسان کا نام باقی نہیں رہتا بڑے اقتدار والے آئے اور زمانہ ان کو بھول گیا ایک خاتون جو ہے وہ ڈھونڈ رہی تھی یونان کے اندر قبر کسی نے کہا بڑیہ کیا ڈھونڈ رہی ہو کہا یہاں میرا بیٹا سکندر دفن ہے کہا کس سکندر کی بات کہتا ہے یہاں تو بڑے بڑے سکندر چلے گئے شہنشاہ چلے گئے کج کلا چلے گئے مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادے رفتگا پھول مہنگے ہو گئے قبر پرانی ہو گئی اور میرا صاحب کہتے ہیں جنہ باجوں اسی پل نسا جیندے شکلہ یاد نہ رہی ہیں سیسے جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک ویتھاں پہیاں جنہ باجوں ایک پل نسا جیندے شکلہ یاد نہ رہی ہیں ہم تو اپنے سکے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جو فراموش نہیں ہوتے اس لیے فراموش نہیں ہوتے کہ انہوں نے اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تعلق کبھی فنا نہیں ہوتا اچھا میں ایک قبرستان میں گیا تو وہاں مختلف شہنشاہوں کی اور بادشاہوں کی قبریں تھی اور لکھا تھا سابقہ حکمران فلاں فلاں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سابقہ چیف جسٹر سابقہ وزیر اعظم سابقہ وزیر خارجہ تو میں کہتا ہوں یہ سارے سابقہ ہو جاتے ہیں اللہ کا ولی قبر میں جا کے بھی سابقہ ولی نہیں ہوتا کسی قبر پہ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سابقہ ولی لکھا سابقہ وزیر اعظم ہوتا ہے سابقہ جرنیل سابقہ چیف آف آرمی سٹاف صاحب سابقہ ہے ان کے ساتھ سابقہ لگ جاتا ہے لیکن جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اسے سابقہ نہیں ہونے دیتا وہ قبر سے باہر بھی ولی ہوتا ہے قبر کے اندر اتر کے بھی ولی ہوتا ہے فَالَا نُوْيَيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا فِطْرَتِ حَسْتِي شَهِیدِ عَرْضُ رَحْتِي نَهُ خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نَهُ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی یہ ایسی زندگی نصیب ہو جاتی ہے کہ جونی کا مقصوم ہوتا ہے تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں ورنہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آج مرے کل دوسرا دن تو زندگی تو ختم ہو جائے یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے جو کہتے تھے کہ ہم دھرتی کی زینت ہیں نا گزیر ہیں کائنات کا چرخ ہمارے حکم سے گھومتا ہے لیکن زمانے نے پھر ان کو فراموش کر دیا ان کے ناموں کے ابجد بھی زمانے کو معلوم نہیں ہیں لیکن جنہوں نے خاک بنا لیا در رسول کی اپنے آپ کو صدیان گزرنے کے باوجود بھی وہ سر خروع اور کامیاب ٹھہرے اللہ اکبر وہ سر بلند ہوئے جو تیرے نام پہ مٹے اور وہی سر خروع ہوئے وہی کامیاب ٹھہرے جو ان کے نام پر مٹ گئے ورنہ دنیا کی اوپر آنے والے سب لوگ ختم ہو گئے اور سب لوگ جو ہے وہ مٹ گئے ان کا وجود اور تشخص بھی باقی نہ رہا تو میں اور آپ اہلاللہ کی قبروں پر جانے سے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کہہ ہوئے ہیں شکستہ قبریں بھی ٹوٹی ہوئی قبریں بھی ہمیں عبرت دیتی ہیں آقا کریم نے ایک زمانے میں منع کیا تھا قبروں پر جانے سے اور پھر ایک وقت گزرنے کے بعد دوبارہ حکم دے دیا میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو اور اس کی وجہ بین فرمائی اس لیے قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی تو جو شکستہ ٹوٹی ہوئی قبریں ہوں گی وہ بھی یاد دلائیں گی یہ کتنے ناغذی رہتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں اللہ اکبر حضرت غوث آزم الشیخ عبدالقادر آل جیلانی علی رحمہ وزیدوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جو بدن پر چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج کفن بھی تار تار ہو گئے اور مرسہ قبریں جن قبروں کے اوپر جو ہے وہ حجوم عاشقہ ہیں اور لوگ پھول لیے کھڑے ہیں عقیدتوں کے چراغ لیے کھڑے ہیں وہ قبریں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ میاں اگر ان کے ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا رب تمہیں مرنے نہیں دے گا فَلَا نُحِيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَا نُحِيَ يَنَّهُ کے اندر جو ہے وہ تاقید ہے نُحِيَ يَنَّهُ اس کو نون سقیلہ تاقید کا کہتے ہیں لیکن آگے موقع بھی کیا گیا حیاتن تیبہ سے اللہ اکبر اچھا امام قرطبی علی رحمہ نے اس کے تحت بڑی نفیس گفتگو کی ہے وقت کی نزاکت ہے کہ میں تفصیل سے عرض نہیں کر پاتا لیکن انہوں نے کہا کہ جب وہ دنیا میں رہتے ہیں تو ان کی زندگی حیات تیبہ ہوتی ہیں دنیا کے اندر بھی حیات تیبہ جی رہے ہوتے ہیں لوگ ٹنچنوں سے مر رہے ہوتے ہیں اور وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اس لیے کہ دنیا کے کم یا زیادہ ہونے کی فکر ان کو پریشان نہیں کرتی وہ جس حالت میں بھی ہیں اللہ کے شاکر ہیں اللہ کے شکر گزار رہے ہیں تو فرمایا کہ حیاتن تیبہ کا جو مفہوم بیان کیا تو کہا کہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ انہیں استغنا کا نور عطا کر دیتا ہے استغنا کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوا اس پہ واوہ راضی ہو گئے جس حالت میں بھی رکھے اس پہ راضی مل گیا تو پھر بھی ٹھیک نہیں ملا تو پھر بھی ٹھیک کہ یہ دونوں حالتیں اس کی طرف سے ہیں تو بس مجھے مل گیا تو تا بھی ٹھیک نہیں ملا تو اور اس کے بارعکس لالچ تو لالت جو ہے وہ زندگی میں کبھی بھی بندے کو چین اور سکون نہیں لینے دیتا حال من مزید آگے بڑھنے کی اور زیادہ دولت کی خواہش اس کو بے سکون رکھتی ہے کوزہِ چشمِ حریصاں پر نہ شد تا صدف کانِ نہ شد پر در نہ شد رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا اور اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں کہ جو آنکھ ہے اس کو سبر کا پانی بھرتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتے تو اس کو صرف سبر کا پانی بھرتا ہے یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے ورنہ جو ہے وہ آرزو انسان کو دیوانہ رکھتی ہے اور دولت ہونے کے باوجود بھی قرارِ قلب نصیب نہیں ہوتا اور دوسری جانب جس کو استغنا کی دولت نصیب ہو گئی تو پھر وہ جس حالت میں بھی ہے اس کو قرارِ قلب نصیب ہے تو تمانیتِ قلب یہ دولت ہے تو یہ اللہ اس بندے کو دیتا ہے جو ایمان کی شرق پر صالح